بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے سامنے سوال نمبر چہتر سوال نمبر چھے اتر اور اس کا جواب ہے مختصر سوال اور اس کا مختصر جواب ہے اور اس سوال کا تعلق اس سے پہلے والے مسئلے سے ہے جس کا تذکرہ اس سے پہلے کے حلقوں میں ہوا تھا قیر مسلموں سے تعلقات کا جو نظام شریعت کے اندر مقرر ہے وہ کیا ہے والا کسے کہتے ہیں اور انسانی زندگی میں آپسی ضروریات اور آپسی انسانی مسلحتیں کیا ہیں اس سلسلے میں جو باتیں اس سے پہلے آئی تھیں اسی سے متعلق یہ سوال بھی ہے سوال نمبر چھے اتر میں پوچھا جا رہا ہے کافروں کو بہت سارا مال بطور چندہ دینے کا کیا حکم یعنی اگر گفار کو کوئی تعاون کرے چندہ دے تو ایسی صورت میں اس کا کیا حکم ہے تو اب ظاہر سے بات ہے کہ اس مسئلے کو اگر ہم گہرائی سے نہ سمجھیں امت کے سلف کے اصولوں کی روشنی میں تو بہت سارا افرات اور تفریت کا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے کوئی اس کو بہت بڑا جرم سمجھتا ہے اسلام دشمنی بھی سمجھتا ہے اور بہت سارے لوگ جو تفریت کی راہ پر چلتے ہیں وہ اس کو عام چیز سمجھتے ہیں عام رواداری کوئی فرق نہیں سب مل جل کر رہے ہیں آپس میں تالمیل ہونا چاہیے اس نام پر وہ سب کچھ روا سمجھتے ہیں اور پھر دائرہ آگے بڑھتا ہے تو یہ ان کے تہواروں میں ان کی خوشی کی مناسبتوں میں اور اس طرح سے جو جس کی کوئی مسلحت شریعت کے اندر تیہ نہیں ہے ایسی چیزوں میں بھی اسے خرچ کرنے اور دینے کو روا سمجھتے ہیں تو اب اس بات کو سمجھنے کے لیے مختصر سا جواب لیکن بہت زیادہ جامعہ اور خلاصے کا جواب ہے کافروں کو بہت سارا مال بطور چندہ دینے کا کیا حق ہے جواب میں کہتے ہیں اگر یہ چیز مسلمانوں کی مسلحت کے لیے ہو تو ان کا یا ان کا شر و فساد ٹالنے کے لیے ایسا کرنے میں کوئی مانے نہیں ہے زکاة کے آٹھ فنڈوں میں سے ایک فنڈ ہے مولفت القلوب وَالْمُولَّفَ قُلُوبُهُمْ یعنی دل جوئی کے لیے دلوں کو جوڑنے کے لیے دلوں کو قریب لانے کے لیے بھی زکاة کا فنڈ خرچ کیا جا سکتا یا زکاة کے فنڈوں میں سے ایک فنڈ ہے تو کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز مسلمانوں کی مسلحت کے لیے ہو تو ان کا شر و فساد ٹالنے کے لیے ایسا کرنے میں کوئی مانے نہیں ہے دائرے کے تعلیف قلب دنوں کو جوڑنے کا جو فنڈ آٹھ فنڈوں میں سے زکاة کے ہے اس میں یہی ہے کہ کوئی شخص اسلام سے قریب ہو رہا ہو تریب ہوا ہو اور اس کی دل جوئی کرنے سے وہ اسلام پر مزید ثابت قدم ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں اسلامی حکومت میں خاص طور پر یہ چیز رہے کہ اسے زکاة کی رقم سے تعلیف قلب کے لیے دیا جائے گا اور اسی حکم میں اسی زمن میں وہ صورت بھی ہے کہ جب شر اور فساد ٹالنے کے لیے بہت زیادہ جارہیت ہو بہت زیادہ اسلام سے اناد ہو دشمنی ہو تو ایسی صورت میں بھی ان کے دلوں میں نرمی پیدا کرنے کے لیے مال زکاة مال تعاون دیا جا سکتا ہے جیسا کی ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کا شر اور فساد ٹالنے کے لیے ایسا کرنے میں کوئی معنی نہیں اس سلسلے میں بہت سارے واقعات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہیں بعض ایسے لوگوں نے جو کفر سے نکل کر اسلام کی چھاؤں میں آئے انہوں نے باقیدہ بیان بھی کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا پھر دیا پھر دیا بار بار مجھے دیتے رہے یہاں تک کی میرے دل میں اسلام کی محبت پیوست ہو گئی مضبوط ہو گئی تو یہ بات بہت ہی اصولوں کی روشنی میں ہے کوئی معنی نہیں کہتے ہیں یہاں تک کی مسلمانوں کو جن کافروں کے شر سے بچاؤ کی امید ہو انہیں تعلیف قلب کے لیے زکاة سے بھی دیا جائے یعنی بات یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ایک ہے عام تعاون عام چندہ اور ایک ہے اسلام کے فریضہ زکاة کے فنڈ سے دینا تو عام تعاون کا درجہ ظاہرے کی فریضہ زکاة سے کم ہے ہلکہ ہے کم تر ہے ادنا ہے وہ تو اگر کافروں کے شر سے بچاؤ کی امید ہو جن کافروں کے شر سے ہے نا بچاؤ کی امید ہو مسلمانوں کو ان کو زکاة کے فنڈ سے جب دیا جا سکتا ہے تو ایسی مسلحت کے پیش نظر عام تعاون کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے سمجھ رہے ہیں کیونکہ زکاة کے تو فنڈ مقرر ہے اس کا نساب مقرر ہے اس کے اموال جو ہیں وہ مقرر ہیں تو سب کچھ تیہ ہے اور وہ ایک فریضہ ہے دین اسلام کا جب اس میں سے تعلیف قلب کے لئے دیا جا سکتا ہے تو بھلا عام تعاون کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے شرط یہ ہے شرط یہی ہے کہ اسلام کی مسلحت میں ہو مسلمانوں کی مسلحت میں ہو ان کے شر سے ان کے فساد سے ہے نا بچنے کی امید ہو یا شر و فساد کو ٹالا جا سکتا ہو تو ایسی صورت میں عام تعاون بھی کیا جا سکتا ہے عام چندہ بھی دیا جا سکتا ہے اس لیے کہیں اس طرح کی بات بھی آتی ہے نا کبھی کبھی ہے نا غیر اسلامی تہواروں کی مناسبت پر کہ کوئی چندہ مانگ رہا ہے کوئی تعاون مانگ رہا ہے تو ایسی صورت میں اگر یہ مسلحت سمجھ میں آ رہی ہو کہ اگر نہیں دیا جائے گا مثال کے طور پر تو شر فساد بڑھے گا یا شر فساد کم ہوگا اگر دے دیا جائے گا تو ایسی صورت میں تعاون کرنے میں یعنی چندہ بطور چندہ کچھ دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے مسلحت بات یاد رہے اصل یہ ہے کہ اسلام کی مسلحت میں ہو مسلمانوں کی مسلحت میں ہو شر کم ہو سکتا ہو فساد کم ہو سکتا ہو یا مثال کے طور پر شر و فساد کا اس میں خاتمہ ہونے کی امید ہو تو ایسی صورت میں دیا جا سکتا ہے تو جب تعلیف قلب کے لیے زکاة کے مال سے دیا جا سکتا ہے تو عام چندہ یعنی عام جو غیر زکاة اس سے کچھ تاؤن کرنے میں یعنی چندہ دینے میں کیا حرج کی بات تو صاحب کہتے ہیں کہ تو جب جن کافروں کی شر سے مسلمانوں کے بچاؤ کی امید ہو جن کافروں کی شر سے مسلمانوں کو بچاؤ کی امید ہو مسلمانوں کی بچاؤ کی امید ہو انہیں زکاة کے مال سے دیا جا سکتا ہے جو کی فرض ہے زکاة کے مال سے دیا جا سکتا ہے جو کی فرض ہے تو کافروں کی شرنگیزیوں کو ٹالنے کے لیے وہ مال کیوں نہیں دیا جا سکتا ہے جو زکاة نہیں ہے کیونکہ زکاة کے تو مستحقین بھی تیہ ہیں کہ زکاة کون کون لوگ پائیں تو ان میں ایک فنڈ تعلیف قلب کے لئے تحرے کی وہ کفار جو اسلام سے قریب ہوں انہیں دل جوئی کی جائے ان کی تو اسلام پر مضبوح اسلام قبول کر سکتے ہیں یا مثال کے طور پر جو لوگ اسلام لا چکے ہیں اسلام انہوں نے اپنا لیا ہے تو اب ان کی دل جوئی کی جائے ان کی مشکلات اور ان کی پریشانیاں جو کچھ بھی آتی ہیں ان میں ان کی مدد ہو زکاة کے فنڈوں میں سے ایک فنڈ اس حوالے سے بھی اسلام نے رکھا ہے تو یہ بہت ہی واضح سی بات ہے کافروں کی شرنگیزیوں کو ٹالنے کے لئے وہ مال کیوں نہیں خرچ کیا جا سکتا جو زکاة نہیں ہے بعض جاہل اور نادان اسے بھی معالات اور محبت سمجھتے ہیں یہ ولا کے قبیل سے نہیں ہے اس کا تعلق ولا سے نہیں ہے محبت سے نہیں ہے کہ آدمی کیوں دلی محبت رکھ رہا ہے کفر سے کیوں دلی محبت رکھ رہا ہے ہے نا اہل کفر سے اس قبیل سے نہیں ہے یہ یہ اسی مسلحت کی بنیاد پر ہے اسلام کی مسلحت شر کو ٹالنے کے لئے فساد کو کم کرنے کے لئے شرنگیزیوں کو ٹالنے کے لئے اگر اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں تو اس میں کوئی حرچ کی بات نہیں ہے بعض جاہل اور نادان لوگ اسے بھی معالات اور محبت سمجھتے ہیں جیسا کہ اس سے پہلے بات آئی تھی کہ کسی غیر مسلم کے ہاں کام کرنا اس کو بھی تعاون سمجھتے ہیں لوگ یا کسی غیر مسلم کو ملازم رکھنا اسے بھی لوگ معالات اور محبت سمجھتے ہیں یہ ساری چیزیں معالات اور محبت کے قبیل سے نہیں ہیں بلکہ یہ انسانی سماج کی ضروریتیں ہیں ضروریات ہیں ایک مسلمان غیر مسلمان کے ہاں کام کرے ایک غیر مسلم مسلمان کے ہاں کام کرے یہ عام مسلحتوں کے قبیل سے ہے اس میں کوئی معالات اور محبت کی بات نہیں ہے جبکہ یہ معالات اور محبت نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے تئین ان کے خطرے اور شرنگیزی سے بچنے کے لئے بطور رواداری ہے تو یہ ضروری ہے سمجھنا کہ آخر مداہنت کم ہوتی ہے رواداری کسے کہا جاتا ہے یا معالات کسے کہتے ہیں معادات برا کسے کہتے ہیں یہ سب بھی اچھی طرح سے جاننا اس کی اصولوں کو سمجھنا ضروری ہے امت کے علماء نے کتاب و سنت کے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے اور خیر القرون صحابہ تابعین کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے تعامل کو سامنے رکھتے ہوئے ولا اور برا سے متعلق بہت سارے رسائل بہت سارے کتابیں بھی تصنیف کی ہیں دیکھی ہیں تو اس سے ہمیں بہت ساری رہنمائی ملتی ہے الحمدللہ اس لیے خلط ملط نہیں ہونا چاہیے یہ کوئی آدمی اس چیز کو ولا یعنی مولات اور محبت میں شمار کرنا شروع کر دے اور پھر ایسا کرنے والوں کو اسلام سے باہر نکالنا شروع کر دے اور نہ اس چیز کو برا کی برا کے زوابط میں سمجھنا چاہیے برا کے اصولوں میں سمجھنا چاہیے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کوئی سمجھے گی جو کپر اور شرک سے جو برات اور بیزاری ہونی چاہیے یہ بھی اس کا حصہ ہے کہ آدمی اس طرح کی مسئلہتوں کو بھی نہ سمجھے تو یہ چیز بھی غیر مناسب ہے یہ فرق سمجھنا ضروری ہے تو یہ مختصر سوال اور اس کا مختصر جواب تھا کیونکہ اس سے پہلے بہت کچھ تفصیلات شیخ صالح فوزان حفظ اللہ کے جواب میں دلائل کے ساتھ اور حوالوں کے ساتھ بہت ساری باتیں آ چکی ہیں اس لئے اس میں تفصیل سے بچا گیا اس کے بعد آج اگلا جو سوال ہے سوال نمبر ستہتر سوال نمبر ستہتر بھی اسلامی نظام جہاں قائم ہے وہاں بغاوت کی جو بہت ساری شکلیں چلتی ہیں خروج کی بہت ساری شکلیں اس سے متعلق ایک سوال کیا گیا ہے اور اس کا جواب شیخ صالح فوزان حفظ اللہ نے دیا سوال کرنے والا کہتا ہے آج کل اخبارات میں امریکی سامانوں کا بائی کارٹ کرنے سعودی عرب کے ماحول میں سوال کیا گیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے لئے اس میں بہت کچھ عبرت ہے نصیحت ہے یہاں بھی بہت ساری لوگ جھنڈے بینر لے کر کے اٹھ جاتے ہیں اور اس طرح سے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں اور اسے اسلام کا سب سے بڑا کام سمجھنے لگتے ہیں اس لئے یہ جاننا ضروری ہے آج کل اخبارات میں امریکی سوالوں کا بائی کارٹ کرنے اور ان کی خرید و فروخت نہ کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے علماء بھی بائی کارٹ کی دعوت دے رہے ہیں علماء بھی بائی کارٹ کی دعوت دے رہے ہیں یہ کون سے علماء ہیں ان کا ذکر آئے گا کہ کون سے علماء ہیں جن کے بارے میں سوال کرنے والا کہہ رہا ہے کہ علماء بھی بائی کارٹ کی دعوت دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ہر مسلمان پر فرض ہے علماء بھی بائی کارٹ کی دعوت دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ہر مسلمان پر فرض ہے ان میں سے کوئی سامان خریدنا حرام ہے یعنی ان سے کوئی سامان خریدنا حرام ہے یعنی جو امریکی منتجات ہیں امریکی پروڈکٹس ہیں ان میں سے کوئی بھی سامان خریدنا حرام ہے ایسا فتوہ دیا جا رہا ہے ایسا کرنے والا گناہِ قبیرہ کا مرتقب ہوگا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو امریکی سامان خریدے گا وہ گناہوں کا مرتقب ہوگا اور مسلمانوں سے جنگ کے لیے ان کا اور یہودیوں کا معاون ہے سمجھنے ہیں یعنی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو بھی امریکی سامان خریدے گا اور اپنا پیسہ امریکیوں کو دے گا ایسا کرنا یہ امریکیوں کا اور ایسے یہودیوں کا تعاون کرنا ہے ایسی بات کہی جا رہی آپ سے اس مسئلے کی وضاحت مطلوب ہے شیخ صالح فوزان سے اس مسئلے کی وضاحت مطلوب ہے کیونکہ اس کی ضرورت ہے اور کیا ایسا کرنے والے کو اس پر ثواب ملے گا یہ سوال ہے اب یہ چیزیں عام طور پر جو ہے جذبات سے تعلق رکھتی ہیں ایموشن اور جذباتیت والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں اور منمانی بہت کچھ تجاوز کر جاتے ہیں شیخ صالح فوزان حفظ اللہ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے یہ بات صحیح نہیں ہے علماء نے امریکی سامانوں کے خریدنے کی حرمت کا فتوہ نہیں دیا ہے جو کہا جا رہا ہے کہ علماء دعوت دے رہے ہیں اور بائیکارٹ کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہر مسلمان پر رسا کرنا فرض ہے شیخ صالح فوزان صاف لفظوں میں کہتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے علماء نے امریکی سامانوں کے خریدنے کی حرمت کا فتوہ نہیں دیا ہے بدستور بلکہ بدستور یعنی مسلسل مسلسل امریکی سامان درامت کیے جا رہے ہیں یعنی امریکی سامان کا امپورٹ جاری ہے چل رہا ہے اور مسلمانوں کے بازاروں میں یہ سامان فروخت ہو رہے ہیں بک رہے ہیں تو کب کس نے فتوہ دے دیا کب کس نے منع کر دیا کون سے علماء ہیں جو بائیکارٹ کر رہے ہیں کون سے علماء ہیں جو بائیکارٹ کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنا فرض ہے ضروری ہے کہ کون لوگ ہیں تو اب یہاں پر صاف صاف یہ بات چاننے کی ہے کہ حقیقت کے خلاف بھی بات کی جاتی ایسے لوگ حقیقت کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں لوگوں کو جذباتیت کی ایموشن کی راہ پر لگا دیتے ہیں امریکی سامان نہ خریدو کیونکہ وہ یہودیوں کا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے اس سے اسلام اس سے ان لوگوں کا یہودیوں کی مدد ہوگی ان کی معیشت مضبوط ہوگی اور پھر وہ اسلام کے خلاف استعمال ہوگی مسلمانوں کے خلاف استعمال اس طرح کی بات سعودی عرب وغیرہ کے اندر لوگ کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں کرنے والے تو اس وقت شیخ صالح فوضان حفظ اللہ نے یہ جواب ان کو دیا تھا کہ یہ بالکل غلط ہے حقیقت کے خلاف ہے نہ تو علماء نے فتوہ دیا ہے اس کا اور نہ عملی طور پر امریکی سامانوں کا بائیکارٹ ہے برابر سامان آ رہے ہیں آج بھی امپورٹ ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کے بازاروں میں بک رہے ہیں اور خریدے جا رہے ہیں سامان تو پھر یہ حقیقت کے سراتر خلاف ہے دوسری چیت کہتے ہیں اس لئے تامانوں کا بائیکارٹ نہیں کیا جائے گا تامانوں کا بائیکارٹ نہیں کیا جائے گا جب تک کی مسلمانوں کا حاکم اس بارے میں ممانعت کا فرمان سادر نہ کر دے جب تک کی مسلمانوں کا حاکم یہ فرمان نہ لے آئے کہ آج کی تاریخ سے کل سے امریکی سامان نہیں خریدے جائیں گے یا ایمپورٹ نہیں کیا جائے گا جو ایمپورٹ ہو چکے ہیں انہیں نہیں خریدا جائے گا ان کا بائیکارٹ کیا جائے گا اگر اسلامی حاکم ولی امر یہ نظام نافذ کرتا ہے تب بائیکارٹ کیا جائے گا تب سامان کی خرید و فروغت نہیں ہوگی ایمپورٹ نہیں کیا جائے گا تو یہ معاملہ ایسے نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے کرنا شروع کر دے اور اس کو دین کا کام سمجھ لے اور اس کو سب سے بڑا ثواب اور نیکی کا کام سمجھے سب پر فرض کرے اور جو نہ کرے اس کی اسلام میں شک کرے لوگ تجاوز کر جاتے ہیں لوگ تجاوز کر جاتے ہیں خود فیصلہ کر لیتے ہیں اور فیصلہ کرنے کے بعد جو بھی اس پر عمل نہیں کرتا اپنی مرضی کے مطابق اس پر حکم بھی لگاتے ہیں تو یہی کام ہے ان لوگوں کا جو خروج کی راہ پر چلنے والے ہوتے ہیں ضرور نہیں ہے کہ اسے ہم پورے طور پر خروج کہہ دیں لیکن خروج کا یہ بہت بھی بہت ہی بہت ہی بڑا راستہ ہے کیوں اس لئے کی ولی عمر کی اطاعت کرنا واجب ہے ولی عمر کی مسلم حکمران کی اطاعت کرنا واجب ہے اب آپ نے کسی نے اپنے حکمران کی اطاعت نہیں کی کوئی ایسی بات نہیں آئی کی بائیکارٹ کرنا ہے لیکن بائیکارٹ کرنے کے لئے کھڑے ہو گئے شور مچانا شروع کر دیا فرض ہے کوئی سامان نہیں خریدے گا امریک یہودیوں کی مدد ہوتی اس طرح کی بات اگر کوئی کرتا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ ولی عمر جو مسلمانوں کا حاکم ہے اسلامی نظام ہے وہاں پر ظاہر سے بات ہے کہ اس کی اطاعت سے باہر نکلنا ہے یہ خروج ہی کی راہ اور آگے چل کر کے پھر یہ خروج کی شکل میں ہی میرے بھائیوں لوگوں کے سامنے آتا ہے تو صاف لفظوں میں بغیر بغیر ولی عمر کے حکم کے یہ کام نہیں کیا جائے گا جب تک کی مسلمانوں کا حاکم اس بارے میں ممانات کا فرمان سادر کرنا کر دے اور کسی ملک سے قطع تعلق کا حکم نہ دے دے جب قطع تعلق کا حکم دے کہ فلا ملک سے ہمارا بائی کاٹ فلا ملک کے سامان نہیں خریدے جائیں گے یہاں سے ایکسپورٹ اینپورٹ کا سلسلہ بند کر دیا جائے جب تک ولی عمر ایسا حکم سادر نہ کرے تب تک ہمیں اس کے خلاف نہیں جانا ہے تب تک ہم کو چاہیے کہ ہم کیا کریں تب تک ہم کو چاہیے کہ ہم ویسے ہی عمل کرتے رہیں لیندین کرتے رہیں اپنی طرف سے کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جب ولی عمر کا حکم ہوگا تو بائی کاٹ کرنا واجب ہوگا لیکن جب تک ایسا نہیں ہوگا تب تک اس بات کی گنجائش نہیں ہوگی اچھا اب اس کے بات کہتے ہیں کہتے ہیں آگے آگے کہتے ہیں ورنہ محض کچھ افراد کا حرمت کچھ افراد کو حرمت کا فتوہ دینے کا حق نہیں ہے ولی عمر کے تابع ہیں مسلمان اسلامی نظام میں مسلمانوں کا حکمران مسلمانوں کا خلیفہ بادشاہ ولی عمر امیر حاکم جو بھی کہلیں لوگ اس کے تابع ہیں اور یہی تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی نظام کا حاکم دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے زمن میں آتا ہے جس میں اللہ کے ربی نے فرمایا جو میرے امیر کی اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا اور جو میری اطاعت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اس لیے اسلامی نظام میں مسلمانوں کے حاکم مسلمانوں کی ولی عمر کا جو مقام ہے جو درجہ ہے اسے بہت باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے کوئی آدمی بھی اس بات کا مجاز نہیں ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق کوئی حکم لگائے کوئی فتوہ دے کوئی تصرف کرے لوگوں پر کوئی چیز فرض کرے ایسا کسی کے لیے بھی روا نہیں ہے ولی عمر کا حکم ہوگا جو شعبہ جو ادارہ جو علماء جو کہہ لیجئے کہ جو ڈپارٹمنٹس اس کے ذمہ دار ہوں گے ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ کام کریں ہر ایک کی ایسے بھی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کیا کرے اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنا شروع کرتے تو یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے صاحب صاحب دیکھیں کیا کہتے ہیں کچھ افراد کا کفر آپ کچھ افراد کو حرمت کا فتوہ دینے کا حق نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کے حلال کردہ عمر کو حرام ٹھیرانے کے قبیل سے دیکھا آپ نے یعنی ولی عمر کا حلال و حرام کرنا دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا حلال و حرام کرنا ہے اس اعتبار سے کہ وہ امت کے علماء کی رہنمائی میں حلال و حرام کے مطابق نظام نافذ کرتا ہے تو جو چیز جو چیز مسلمانوں کا حاکم وہ لئے عمر جب تک نافذ نہ کر دے تب تک اسے اپنی مرضی سے حکم لگا کر کے اس کے خلاف چلنا یا اس کی ممانعت کرنا یہ بہرحال خروج کا راستہ ہے یہ راستہ خروج کا ہے یہ مختصر طور پر اس کا جواب تھا اب یہ جو لوگ فتوہ دیتے ہیں جن کا تذکر آیا سائل نے کہا کہ کچھ لوگ علماء کرام بھی امریکی منتجات کے بائیکارٹ کا حکم دینے لگے ہیں اس طرح کی بات جو سوال کرنے والے نے کہی ہے وہ دراصل وہی اخوان کے علماء ہیں حسن بننا کی جو کی جو کا جو فرقہ ہے الاخوار المسلمون اس سے نصبت رکھنے والے لوگ ہیں یہ جنہوں نے اس طرح کی بات کی تھی اور جس کے نتیجے میں بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں تو خلاص کلام یہ ہے شیخ صالح فوضان یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ افراد کو امت کے اس بات حق نہیں پہنچتا کہ وہ بائیکارٹ کرنے کا حکم دیں ولی عمر کے تابعے ہیں آپ دیکھئے آج بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس کا احسان ہے کہ پوری دنیا میں اتنا زیادہ امن و سکون آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گا چاند کہ ہونے نہ ہونے میں کتنا جھگڑا مسلمانوں میں ہو جاتا ہے مختلف ملکوں میں اتنے جھگڑے ہیں چاند کی رویت کے سلسلے میں کوئی کہتا ہے چاند ہو گیا روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے کوئی کہتا ہے چاند ہو گیا ہے عید منانا شروع کر دیتا ہے کوئی کہتا ہے کہ چاند نہیں ہوا ہے اس لئے وہ افتار کے ساتھ یعنی بغیر روزے کے وقت گزارتا ہے کوئی کہتا ہے چاند نہیں ہوا ہے تو وہ عید نہیں مناتا ہے روزے کی حالت پر وقت گزارتا ہے یعنی آپ سوچئے اس چھوٹے سے جس کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے پوری امت کا پوری ملت کا مسئلہ ہے کی نہیں ہے یہ اللہ کے فلو کرم سے وہاں کوئی بھی شور شرابہ نہیں ہوتا پوری ملک پورے ملک کی عوام بلکل اتمنان سے بیٹھ رہی بیٹھی ہوتی ہے کسی کو کوئی بھی بلجن کی ضرورت نہیں اس کے لئے شعب مقرر ہے اس کے لئے ذمہ داران مقرر ہے اس کے لئے ڈیپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں اس کے مسئول افراد ہیں انہیں ان کی طرف سے جب شہادت آ جاتی ہے اصول کے مطابق ذابطے کے مطابق تو باقاعدہ دیوان بلکی سے یا اس کے معتبر ادارے سے اس کا اعلان ہو جاتا ہے کہ چاند ہو گیا ہے اس کے مطابق سارا ملک بلا تعمل روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے چاند ہو گیا ہے سارا ملک میرے بھائیوں عید مناتا ہے تو یہ بہت ہی بہت ہی اہم بات ہے کہ ولی عمر کے تابع رہنے سے پورے طور پر امن امان ایسے ہی آپس میں کسی بھی طرح کی الجن یہ کوئی معاملہ پیدا نہیں ہوتا ہے لیکن اگر ایک دھڑا کوئی نکل جائے چند علماء کا یا کچھ لوگوں کا جو اس بارے میں اختلاف کرنا شروع کر دے وہ کہے نہیں کیسے اعلان کیا جا رہا ہے کہ چاند نہیں ہوا ہے ہمارے لوگوں نے چاند دیکھا ہے یا ہمارے لوگوں نے چاند دیکھنے کی گواہی دی ہے مثال کے طور پر تو اس طرح کا مسئلہ میرے بھائیو اگر کوئی پیدا کرتا ہے تو یقینا وہ اسلامی نظام میں جو امن اور امان ہوتا ہے ولی عمر کے تابع رہنے کی صورت میں اس امن اور امان کو غارت کرنے کی کوشش کرتا ہے اس لیے ولی عمر کے تابع رہنا ہے ولی عمر جو فیصلہ کر دے اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے اگر وہ فیصلہ بل فرض اگر کسی وجہ سے وہ غلط بھی ہو گیا تو بھی رعایہ پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا کیونکہ رعایہ اس بات کی پابند ہے کہ اپنے ولی عمر کی اطاعت کرے اس نے اطاعت کیا ہے اس نے اطاعت کیا ہے اب اگر کوئی چوک ہوئی ہوگی چاند ہونے نہ ہونے میں تو ولی عمر کی اطاعت کرنا ہماری ذمہ داری تھی اطاعت کرنے کے صورت میں اس عمل کے گناہ سے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی محفوظ رہیں گے یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی سب سے بڑی ذمہ داری کی چیز ہے جس پر عمل کرنا چاہیے تو امن و امان وہیں قائم ہے جہاں پر ایک ولی عمر کا حاکم کا نظام ہے اور اسی لیے اس کو باقی رکھنے کے لیے آخری دم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت ہے آخری دم تک آخری دم تک جب تک کفر نہیں آ جاتا کل لم کلہ تب تک بغاوت کا جھنڈا نہیں اٹھایا جا سکتا ایک غلطی دو غلطی تین غلطی چھوٹا گناہ بڑا گناہ صغیرہ کبیرہ کچھ بھی ہو رہا ہو دائرہ نصیحت کرنے کا ہے تنہائی میں دائرہ دعا کرنے کا ہے دائرہ اللہ تبارک و تعالی سے ان کی خیر کے لیے ان کی صلاح کے لیے ان کی نصح کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے گریہ کرنے کی ذمہ داری ہے بغاوت کا جھنڈا اٹھانا یا عوامی پریٹ پارموں سے اسٹیجوں سے ممبروں سے میڈیا کے راستوں سے اخبارات سے چینل سے ہے نا کھولے لفظوں میں یا دبے لفظوں میں اس کی ان کی مذہبت کرنا ان کی تشریر کرنا ان کی عیب جوئی کرنا اس کی سرے سے گنجائش نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کے دین میں یہ تو جمہوری نظریہ ہے کہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے بولنے کا حق تو یہ جہاں جمہوریت ہے وہاں کے لیے ہے یہ لیکن اسلامی نظام جب ہوتا ہے تو سارا ملک ولی عمر کے تابع ہوتا ہے سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی ولی عمر کے تابع رہ کر کے چلیں اور اگر غلطیاں گناہ بھی ہوں تو ایسی صورت میں ایسی صورت میں اجتحاد کی بنیاد پر ایک ثواب تو ان کو ملے گا ہی گناہ ماف ہو جائے گا اور ہماری ذمہ داری یہ ہوگی کہ ہم اگر چاہتے ہیں نصح اور خیرخواہی کے طور پر کچھ کہنا تو خلوت میں تنہائی میں محبت کے ساتھ ہے نا خیرخواہی کے ساتھ کوئی بات کہیں عمامی پلیٹ فارموں سے ایسی بات کرنا عیب جوئی کرنا برائی کرنا عیوب نکال نکال کر کے لوگوں کے سامنا سامنے لانا پیش کرنا تاکہ جس کے نتیجے میں عوام اور کہہ لیجے کی رائی اور رعیت کے درمیان حاکم اور رعایہ کے درمیان ولی عمر اور ان کے ماتحتوں کے درمیان نفرت کا ماحول پیدا ہو آپس میں ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے دل ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جائیں اس سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے اور جب تک یہ نظام چلتا ہے تب تک امن قائم رہتا ہے جب تک جب اس کی مقالفت کی جاتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں خون خرابہ ہوتا ہے مال کو نقصان پہنچتا ہے جانوں کو نقصان پہنچتا ہے اور یہ اسلامی نظام نہ بھی ہو تب بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آخری دم تک کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے امن کو آفیت کو سکون کو میرے بھائیوں ٹھیس پہنچنے پہنچیں اسی لئے ہمارے علماء اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ سے ہمیشہ سے آندولن کرنے مظاہرہ کرنے سڑکوں کو جام کرنے وغیرہ سے منع کرتے رہے ہیں یا غیر مناسب الفاظ اور جملوں کے تبصرے دنیا کے سامنے جھنڈے اٹھا کر کے بینر اٹھا کر کے جس سے نفرت اور کشیدگی زیادہ پیدا ہو ایسا کرنے سے منع کرتے رہے ہیں خواہ وہ ہمارے ملک جیسا کوئی جمہوری ملک کیوں نہ ہو اس لئے کہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ امن کو تباہ کرنے کی صورت میں نکلے گا آفیت کو یعنی عزت عبرو مال معیشت کاروبار تعلیم تربیت سب کو خطرہ لاحق ہو جائے گا اس لئے جو اس کا چین ہے جو اس کا راستہ ہے قانون کا کاغذ کا میمورنڈم کا یا جو اس کے کہلی جیے متعلق افراد ہیں ان تک پہنچنے کا کوٹ کا کچہری کا عدالتوں کا یعنی جو لیگل راستے ہیں ان راستوں سے ہمیں اپنی مسائل حل کروانے کی کوشش کرنی چاہیے اگر کبھی کسی احتجاج کے سلسلے میں اگر اتفاق بھی ہو جائے کہ ہاں احتجاج کرنے کی صورت میں ہماری بات حاکم تک پہنچ سکتی ہے یا ہمارے ملک کے ذمہ داروں تک پہنچ سکتی ہے تو وہ بھی پر امن طریقے سے ہونا چاہیے ذابطے کے ساتھ ہونا چاہیے اس کا مقصد اور اس میں جو کچھ کیا جائے وہ صرف اسی مدے پر ہونا چاہیے جس مدے پر کوئی بات حاکم تک پہنچانا مقصود ہے دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ جھنڈے اٹھا کر کے گالیاں دینا فضول باتیں بولنا اور ایسے ہی حکمرانوں کے خلاف عجیب و غریب انداز کے تفسرے کرنا اس طرح کی چیزوں سے کشیدگی زیادہ پیدا ہوتی ہے جو مقصد ہوتا ہے اپنی کوئی بات پہنچانا ہے نا اپنی کوئی درخواست ذمہ داروں تک لے جانا تاکہ یہ آواز وہاں تک پہنچے اور اس پر کوئی مناسب لائحہ بنایا جا سکے یہ کام نہیں ہو پاتا بلکہ اس سے زیادہ کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جانوں کے خطرے مالوں کے خطرے اور اس کے بعد کوٹ کچہری اور دیگر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اس لیے گرچہ اسلامی نظام نہ بھی ہو تب بھی مسلمان اس ذابطے کو ہمیشہ سمجھیں کہ آخری دم تک اسلامی مسلحتیں ملہوز رہیں کب تک میرے بھائیوں دین محفوظ رہے گا کب تک امن محفوظ رہے گا کب تک عزت محفوظ رہے گی کب تک معیشت کو یا کہہ لیجئے کہ معاش خطرہ لاحق نہیں ہوگا کسی بھی طرح سے جب تک امن سکون آفیت خیر مسلحت باقی رہے اسی کی فکر کرنے کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا دیکھنے میں کبھی کبھی آتا ہے کہ لوگ اپنی بات کو ریز کرنے کے بجائے گالیاں دینا اول فول انداز استعمال کرنا اصولوں کے خلاف اسلام کیا کہتا ہے جس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام دیا جائے اس کا جو مقام اسے وہ مقام دیا جائے یہ اسلام کہتا ہے اس لئے کسی کی تنقیص میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ وہ چیز خود اسلام کے لئے مسلمانوں کے لئے خطرہ بن جائے یہ چیز کسی بھی صورت میں مسلحت کی نہیں ہے تو ہر چیز کا اپنا ایک ذابطہ ہے حصول ہے ہمیں چاہیے کہ اس کے مطابق عمل کریں تو اس طرح کے جو سوالات میں گرچے سعودی عرب اور وہاں کے ماحول کے بارے میں یہ باتیں کہی جا رہی ہیں لیکن دو باتیں خاص طور پر سمجھنے کی ہیں ایک تو یہی کہ ہمارے ملکوں کے اندر بھی میرے تو لوگوں کو کم سے کم اس حوالے سے نصیحت ہو اصلاح ہو اور وہ سمجھیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ایک مقصد تو یہ ہے ان سوالات کے جوابات کے پڑھنے اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ملکوں میں جہاں اسلامی نظام نہیں ہے جمہوری نظام ایسے ہی درختوں کے لیے بھی کبھی نقصان کا باعث نہیں بنتے ہیں یہ ہماری میرے بھائیو ہمارا امتیاز ہے اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ کبھی بھی آخری دم تک کی صورت نہ بننے پائے کہ اسلام کے نام لیوہ انسانیت کے لیے نقصان کا باعث ایموشن اور اس طرح سے ایسی باتیں کرنا جس کے نتیجے میں نقصان کہیں کئی گناہ زیادہ ہو جائے فائدہ کم ہو یا فائدہ نہ ملے ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے ہم اصول سمجھتے ہیں اور اس حوالے سے شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ جو اس سے پہلے وزیر تھے سعودی منشٹری کے اسلامی دنیا میں مسلحتیں لانے کے لئے فساد ختم کرنے کے لئے اسلام کیوں آیا ہے دنیا کے اندر اسلام اسلام کے کتاب اسلام کا پیغمبر اسلام کے دائیان اسلامی تعلیمات اسلام کے اصول دنیا میں اس لئے آئے ہیں تاکہ دنیا میں مسلحتیں لائیں اور دنیا سے فسادات کا خاتمہ کریں شریعت اسی لئے آئی ہے تاکہ دنیا میں مسلحتیں بپا ہو اور شر و فساد خاتمہ ہو تو اس نکتے کو کبھی نہیں بھولانا ہے اب اگر مسلحتیں پورے طور پر حاصل نہ ہو جائیں تو جتنا حاصل ہو سکتا ہو اتنا حاصل ہو اور فساد پورے طور پر ختم ہو جائے تو بہت اچھا ہے لیکن پورے طور پر فساد ختم نہ ہو لیکن اگر کم بھی ہو تب بھی یہ اسی راستے کی چیز ہے تو فساد کو ختم کرنا اور مسلحتوں کو لانا یہ اسلام کا اور اسلامی شریعت کا مقصد ہے اب ختم ہو جائے پورا کا پورا فساد تو بہت اچھا ہے نہ پورا ختم ہو تو کمی اس کے اندر آ جائے بہتر ہے اور مسلحتیں حاصل ہو جائیں پوری کی پوری بہت اچھا ہے لیکن پوری کی پوری مسلحتیں حاصل نہ ہو یعنی اچھائیاں حاصل نہ ہو تو ٹھیک ہے کچھ اچھائیاں بھی مل جائیں تو بہتر ہے تو شریعت میرے بھائیوں جلب المصالح و درع المفاسد مسلحتوں کو کھینچنے کے لیے آئی ہے فسادات کو ختم کرنے کے لیے آئی ہے یہ ذابطہ ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے موڑ پر یا بڑے سے بڑے موڑ پر حالات کتنے بھی کشیدہ ہو جائیں تب بھی مسلمان مسلحتوں کو حاصل کرنے یعنی بھلائیاں لانے کا اور اسی فسادات کو دور کرنے کا ہی کام کرے اپنی زبان سے اپنے کلم سے اپنے عمل سے اپنے رویے سے اپنے کسی بھی طرح کے تصرف سے یہ اس کی ذمہ داری ہے بہرحال تو یہ یہاں پر اختصار کے ساتھ یہ جو سوال تھا اس کا جواب آپ کے سامنے آیا اس کے بعد جو تیسرا سوال ہمارے سامنے ہے وہ سوال نمبر 78 سوال نمبر 78 اچھا یہاں ایک بات اور واضح ہے کہ ایسے حالات میں اگر کبھی کوئی کشیدگی کا ماحول پیدا ہو جائے کبھی کوئی انتشار اختلاف یا کوئی فساد کی شکل کبھی رونما ہو جائے تو ایسی صورت میں اسی لیے اس سوال کے جواب سے یہ بھی ہمیں مطلب معلوم ہو رہا ہے کہ چند لوگ کوئی ایکشن لے کر کے چلیں تو ان کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے چند لوگ ایک الگ رویہ ایک الگ راستہ لے کر کے چلیں ایک الگ موقع لے کر کے چلیں تو ہمیں ان کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے ہمیں کس کے پیچھے چلنا ہے جو امت کی جمہور علماء کا علماء کی اکثریت کا جو کتاب سنت سلف کے راستے کے علماء ہیں ان علماء کرام کی اکثریت ہے نا جو محققین ہیں جو مقتدر علماء ہیں ایسے لوگوں کا جو عام سٹینڈ ہے عام موقع ہے اس کے مطابق ہم کو ان کے ساتھ ساتھ میں چلنا چاہیے یہ بھی سبق ہمیں ملتا ہے کیونکہ سوال کرنے والے نے یہ کہا کہ علماء نے امریکی منتجات کے بائیکارٹ کا پتوہ دے دیا ہے تو شیخ صالح فوضان نے صاحب صاحب کیا کہا صاحب صاحب کہا کہ سعودی عرب کے اندر کوئی بائیکارٹ کا اعلان نہیں ہوا ہے اور ابھی بھی سارا سامان آ رہا ہے بک رہا ہے اس طرح کی بات کرنے والے جو لوگ ہیں گویا کی ان کی بات قابل اعتبار نہیں ہے جیسا کہ ہم نے کہا کہ وہ اخوان کے لوگ تھے جنہوں نے یہ ماحول پیدا کیا تھا تو ایسے لوگوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا ابھی آپ دیکھیں کوویڈ کے مسئلے میں بھی یہ بات بہت کھل کر کے سامنے آگئی کوئی کوویڈ کے حالات میں یعنی وباؤں کے حالات میں اسلامی تعلیمات سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے وبائی حالات کے اندر ہے نا بھیڑ بھاڑ سے بچا جائے اکٹھا نہ ہوا جائے یا مثال کے طور پر جسمانی طور پر ایک دوسرے سے ملنے جلنے سے احتراز کیا جائے ان تمام چیزوں کے اصول ہمارے پاس شریعت کے اندر موجود ہیں اب امت کے علماء نے اور اکثریت نے اور بڑی تعداد نے یہی کہا الحمدللہ کہ کوئی حرج نہیں ہے اس طرح کے حالات میں ہمیں جسمانی طور پر ایک دوسرے سے قریب نہیں آنا چاہیے دوری اختیار کرنی چاہیے ہے نا اسی کے نتیجے میں گیدرنگ والی جگہیں جو ہیں تجمعات کی جگہیں اس کے اندر اسکول ہیں کالج ہیں اور مثال کی طور پر مساجد ہیں ادارے ہیں مدرسے ہیں بازار ہیں ان تمام جگہوں پر جو بھیڑ بھاڑ کی جگہیں ہیں ان تمام جگہوں سے کو بہرحال بند کر دینا اس کی گنجائش ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے مجیدیں بند کر دی جائیں لوگ الگ الگ نماز پڑھیں اپنے اپنے گھروں میں جہاں جہاں رہتے ہیں وہاں وہاں نماز پڑھ لیں اس طرح کے میرے بھائیوں کا موقف جو امت کے عام علماء کا تھا پوری دنیا میں الحمدللہ یہ موقف تھا لیکن اس کے بوجود بھی چند لوگوں کی طرف سے اپنے ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی چند ایسے علماء کے فتوے اور ایسے بیانات ان کی میڈیا پر سننے کو دیکھنے کو ملے جنہوں نے کہا کہ نئی محجدوں کو نئی بند کیا جا سکتا محجدوں ہی سے تو دعائیں ہوں گی وہاں عبادت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی مسئیبتوں کو ٹالے گا تو محجدوں کو بند کرنے سے وبائیں کیسے ختم ہو سکتی ہیں وغیرہ اس طرح کی باتیں جزبات کی کہ محجدوں میں آنے سے وبائیں محجدوں میں آنے سے وبائیں یا کہہ دیجئے کہ وائرس بڑھتا نہیں ہے بلکہ محجدوں میں آنے سے دعائیں کرنے سے نماز پڑھنے سے قرآن کی تلاوت کرنے سے وبائیں دور ہوتی ہیں اس طرح کی ایموشنل باتیں کی دعائیں تو اپنے گھر سے بھی ہو سکتی ہیں قرآن کی تلاوت گھر میں بھی ہو سکتی ہے اور اس مسئلہت کے بنیاد پر جماعت کے بجائے الگ الگ آدمی نماز پڑھ لے اس سے وہاں بھی کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے نماز کے ہونے نہ ہونے کی کوئی صورت ایسی کوئی بات نہیں تو اس طرح کی باتیں کچھ لوگوں نے بھیلائی مختلف جگہوں سے اللہ تبارک و تعالی کی حمد ہے اس کا شکر ہے کہ بہرحال ان کا زیادہ بن گئے اور اس موقف میں ان کے ساتھ رہے جبکہ یہ موقف سراسر غلط موقف تھا مرجوع موقف تھا پوری اسلامی تاریخ کے اندر حرمین شریف ہیں ان کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو کئی مرتبہ حرم تقریباً حرم مکی یعنی حج اور عمرہ جہاں ادا کیا جاتا ہے وہ اور اس کے علاوہ جو نماز ادا کی جاتی ہے تیس چالیس مرتبہ سے زیادہ میرے بھائیوں اسے بند کرنے کی نوبت آئی ہے کبھی جنگوں کے فسادات کے ماحول میں کبھی وباؤں کے ماحول میں بیماریوں کے ماحول میں الغرض کئی ایسے مواقف ہیں مواقع ہیں جب حرم کو حرمین شریفین کو اور حج کو موقوب کر دیا گیا تاکہ وبائیں مطلب نہ پھیلیں کم سے کم پھیلیں اس کی روک تھام ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وقت دایا اس میں سے ایک شخص کوڑ کا مریض تھا اللہ کی نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ہاتھ سے ہاتھ ملا کر کے بیعت کی ایک شخص جو کوڑ کا مریض تھا آپ نے اس سے ہاتھ نہیں ملایا آپ نے اس سے کہا انطلق فقط بایعناک جائیے ہم نے آپ سے ایسے ہی بیعت کر لی ہے کہ اس بات کے دلیل ہے کہ ایسی کوئی وبا ایسی کوئی بیماری ایسا کوئی وائرس اگر ہوتا ہے جو متعدی انداز کا ہو سکتا ہو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے ہی تعدی ہو سکتی ہے لیکن اس مرض کی کیفیت ایسی ہے کہ اس کے اندر تعدی پائی جاتی ہو تو ایسی صورت میں گریز کرنے سے لوگوں نے کہا فیزیکل ڈسٹنس لیکن فیزیکل ڈسٹنس میرے بھائیو سوشل ڈسٹنس لوگوں نے کہا جبکہ وہ فیزیکل ڈسٹنس ہے جسمانی طور پر فاصلہ بنائے رکھنا تو اس میں کوئی قباہت کی بات نہیں ہے بلکہ یہ مطلوب ہے اور بعد میں لوگوں کی سمجھ میں بھی آیا جو لوگ اس حوالے سے جذباتی باتیں کر رہے تھے ان کو بھی الحمدللہ یہ بات سمجھ میں آ گئی تو خلاص کلام یہ ہے کہ اس طرح کے حالات میں عاشوائی طور پر کسی کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے جذبات کے بنیاد پر جو ٹھوس علم والے علماء ہیں منحج کے علماء علم کے گہرائی اور مسلمانوں کی مسلحت امت کے حالات اور امت کے لئے اخلاص اس طرح کے جو علماء ہیں جن کی اہاں یہ خوبیاں اور یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں ایسے علماء کے موقف کے ساتھ اپنے واپ کو وابستہ کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ رہ کر کے اپنے اپنے عمل کو اپنے ایکشن کو اپنے رویے کو میرے بھائیوں انجام دینا چاہیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ اگر ہم الگ تلگ ہوں گے تو یہ بھی جماعت سے نکلنے کے ہی درجے میں ہوگا جماعت یعنی حق کے ساتھ ہی رہنا ہے حق کے ساتھ ہی رہنا ہے یہ سمجھ کر کے ہمیں چلنا ہے کہ جہاں حق ہے وہی ہمیں ساتھ میں رہنا ہے خیر اس کے بعد جو ہمارے سامنے اگلا جو سوال ہے وہ سوال نمبر 78 ہے اس سوال میں جو بات پوچھی گئی ہے وہ بہت ہی اہم موضوع ہے بہت ہی اہم موضوع اور یہ جو بات ہے یہ اس وقت کیا وطن عزیز ہندوستان کیا پاکستان کیا بنگلہ دیش یعنی برے سغیر خلیج کا پورا علاقہ یا کیا اس کے باہر یورپ پوری دنیا کے اندر یہ فتنہ پھیلا ہوا ہے اور پھیلتا جا رہا ہے یہاں بھی آئے دن میرے بھائیو اپنے ملک میں بھی اپنے شہر میں بھی اس طرح کی باتیں سننے میں آتی رہتی ہیں سوال شیخ صالح فوضان حفیض اللہ سے سوال پوچھنے والا پوچھتا ہے سماحت الشیخ آپ آپ اور آپ جیسے اس ملک کے دیگر علماء الحمدللہ سلفی ہیں آپ اور آپ جیسے اس ملک کے دیگر علماء الحمدللہ کیا ہیں سلفی ہیں اور حکمرانوں کو نصیحت کرنے میں آپ کا شرعی آپ کا طریقہ شرعی ہے جیسا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے یعنی جیسے اللہ کی نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے اسی طریقے کے مطابق آپ حکمرانوں کو نصیحت کرتے ہیں ہم اللہ پر کسی کا تذکیہ نہیں کرتے لیکن بعض لوگ ہیں جو ہونے والی خلاف ورزیوں کی بابت آپ حضرات کے اعلانیہ انکار نہ کرنے کے سبب آپ لوگوں پر کرنے کے سبب آپ لوگوں پر تانو تشنی کرتے ہیں آپ پر لوگ کیا کرتے ہیں تشنی کرتے ہیں اور کچھ دوسرے لوگ آپ لوگوں کی طرف سے عذر پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں پر حکومت کی طرف سے بڑا دباؤ ہے ایسے لوگوں کو کچھ نصیحت کریں میں جس سوال کی بات کر رہا تھا وہ سوال اس کے بعد آ رہا ہے میں جس سوال کی بات کر رہا تھا کہ پورے برسغیر میں خلیج میں یورپ میں پوری دنیا کے اندر تقریباً جو فساد پھیلا ہوا ہے وہ سوال اس کے بعد والا ہے اور وہ یہ ہے کہ امت کے علماء کا جو مقام ہے امت کے اندر خواہ وہ ہمارے قدیم عیمہ کرام ہو علماء ہو ان کا مقام یا اس وقت کے جو سلف کی راہ پر منحج پر چلنے والے علماء ہیں ان کے مقام کو ضائع کرنا ان کی تنقیص کرنا ان کو بیدتی کہنا ان کو فاسق کہنا ان کو بزدل کہنا اس طرح کی جو باتیں چل رہی ہیں دنیا میں وہ سوال اس کے بعد آنے والا ہے یہ بیچ میں ایک سوال تھا جو میرے ذہن میں نہیں رہا یہاں جو یہ سوال ہے یہ سوال ایک الگ نکتے پر ہے الگ نکتے پر ہے اس کا بھی تعلق مملکت سعودی عرب سے ہی ہے اس میں کیا ہے اس میں بھی بہت ہی اہم باتیں بتائی گئی ہیں اسے بھی ہم پڑھ لیں دیکھیں یہ بات عام طور پر اسلامی حکومت میں یعنی سعودی عرب جو اس وقت دنیا میں واحد ملک ہے جہاں اسلامی نظام سہیمانوں میں نافذ ہے کمیاں کتاہیاں غلطیاں ہیں اس سے ہمیں کوئی انکار نہیں تو یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ جو طلفی منحج کے علماء ہیں اللہم عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز ہیں شیخ بن عسیبین ہیں شیخ صالح فوزان ہیں اس طرح کی جو علماء ہیں اور جو علماء ہیں اس کی ایک تیری سے الحمدللہ تو ایسے علماء کے بارے میں یہ بات ہر دم آتی رہتی ہے کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ علماء بھی ممبروں سے اسٹیجوں سے اور عوامی پلیٹ فارموں سے حاکم کے خلاف بات کریں حاکم کے خلاف کھل لم کھلا برائیاں کریں ان کے عیوب لوگوں کے سامنے لے کر کے آئیں ان کے گناہوں کو کھوت کے کرید کر کے نکال کر کے سب کے سامنے پیش کریں ایسا لوگ چاہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں وہی خرجیت کا اخوانیت کا راستہ جن کا ہے انہی لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تو سوال کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ آپ سلفی علماء ہیں اور آپ لوگ شریعت کے مطابق سنت کے مطابق ہی اسلامی حکمران کو جو نصیحت کرنا چاہیے آپ کرتے ہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ آپ لوگ علانیہ نہیں کرتے کیونکہ علانیہ کرنا غلط ہے علانیہ کوئی بات کہنا کیا ہے غلط ہے سنت کے خلاف ہے تو جب آپ علانیہ نہیں کرتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ درباری ہیں آپ لوگ برے ہیں آپ لوگ غلطیوں میں ساتھ دینے والے ہیں آپ لوگ گناہوں پر زبان نہیں کھولتے اس طرح کی تانو تشنی آپ پر لوگ کرتے رہتے ہیں دوسرے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جو یہ نہیں بول پا رہے ہیں جو یہ علماء بادشاہ کے خلاف عاقم کے خلاف نہیں بول پا رہے ہیں ان کی مخالفتوں پر شریعت کی مخالفت جو کر رہے ہیں حکمران ان کے خلاف جو آواز نہیں اٹھا پا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مجبور ہیں ان کے اوپر حکومت کا دباؤ ہے اگر یہ بولیں گے تو ان کے خلاف کاروائی ہو جائے گی ان کے جیلوں میں ڈال دیا جائے گا یا انہیں ان کی ذمہ داریوں سے سبک دوش کر دیا جائے گا اس طرح کا کچھ لوگ ادھر پیش کرتے ہیں اس بارے میں آپ نصیحت کر دیں ٹھیک ہے یہ ہے اصل میں سوال اس سلسلے میں جواب میں شیخ صالح فوزان کہتے ہیں اس میں شرط نہیں کہ دیگر انسانوں کی طرح حکمران بھی غلطیوں سے معصوم نہیں ہیں اس میں تو کوئی شرط نہیں ہے ہم کسی کو معصوم نہیں سمجھتے جس کو اللہ نے معصوم نہیں کیا ہے اللہ تعالی نے معصوم انبیاء کو رکھا ہے تم اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے انبیاء کو ہی معصوم سمجھتے ہیں تو اس میں کوئی شرط نہیں کہ دیگر لوگوں کی طرح حکمران بھی غلطیوں سے معصوم نہیں ہے اور انہیں نصیحت کرنا واجب ہے بالکل نصیحت ہونی چاہیے نصیحت ہونی چاہیے کیونکہ وہ غلطی کریں گے کرتے ہیں انسان ہیں نصیحت کرنا واجب لیکن مجلسوں میں اور ممبر و محراب پر انہیں حدف تاند بنانا یعنی عیب جوئی کا نشانہ بنانا عیب جوئی کرنے کا نشانہ بنانا حرام غیبت میں شامل ہے ٹھیک ہے کس میں شامل ہے حرام غیبت میں شامل ہے یہ غیبت ہے اور حرام ہے اس کا مطلب کوئی غیبت حلال بھی ہے ہے کی نہیں ہے یقیناً کچھ غیبتیں حلال ہیں اور اس کا تذکرہ اس سے پہلے آپ ہی چکا ہے بلکہ کچھ غیبتیں واجب بھی ہیں اس طرح کی جملے سن کر کے لوگوں کو تاجد بھی ہو سکتا ہے کہ غیبت واجب کیسے ہو سکتی ہے لیکن یقیناً غیبت واجب بھی ہے اور وہ کون لوگ کون سی غیبت ہے اہلِ بیداد کی غیبت اہلِ باطل کی غیبت اہلِ انحراف کی غیبت گمراہوں کی غیبت جو گمراہ نہ ہو صرف بلکہ گمراہ گر ہو لوسروں کو گمراہ کرنے کا کام کرتے بیداد دنیا کے اندر پھیلانے کا کام کرتے ایسے لوگوں کی خرقے ایسے لوگوں کے پیٹ پیچھے بیٹھ کر کے ان کی برائی کرنا اور امت کو ان کے عیوب سے ان کی بیدتوں سے آگاہ کرنا یہ کیا ہے یہ وہ غیبت ہے جس کے لیے امت کے علماء ایمہ مجلسیں منعقید کیا کرتے تھے اور کہتے تھے آؤ تھوڑی دیر ایمان لے آئیں آؤ تھوڑی دیر ایمان لے آئیں تعالو نؤمن ساعتن آؤ تھوڑی دیر ایمان لے آئیں یعنی ایمان اس کو ایمان سمجھتے تھے کیا ان حراف باطل خاص طور پر بیدات جو عقیدے کی بیدتیں ہیں ان بیدتوں سے بیداتیوں سے بیدت کی کتابوں سے بیدات کے سورسز سے لوگوں کو آگاہ کرنا یہ کونسی غیبت ہے یہ وہ غیبت ہے جو واجب ہے واجب ہے امت کے ایمان پر جو چوٹی کے علماء اور ایمان ہیں جو اس کی باریچوں کو سمجھتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کی بیدت کو کیا کریں وہ بیدت کو بے نقاب کریں اور آئے کی بات اقبال سلف کے اندر کہ یہ بیدت میں آتا ہی نہیں یہ چیز بیدت میں شامل ہی نہیں ہوتی ہے یہ چیز غیبت میں شامل ہی نہیں ہوتی بیداتیوں کے خلاف عقیدے کی بیدت ہے نا رافضیت خارجیت صوفیت خروج مثال کے دور پر یا اس کے علاوہ اقلانیت ہے اعتضال ہے ساری بیدتیں جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں انکار سنت کرنے والے توہین صحابہ کرنے والے ایسے لوگوں کے خلاف میرے بھائیوں ہم جو کچھ بھی ان کی حقیقت کو بے نقاب کریں گے وہ بیدت میں وہ غیبت میں شامل نہیں ہوگا اہلِ بیدت کے خلاف غیبت ہوتی ہی نہیں ہے مطلوب ہے وہ تو غیبت نہیں ہوتی ہے یعنی حرام غیبت نہیں کہلاتی وہ کونسی غیبت وہ جو غیبت ہے وہ غیبت مطلوب ہے اور بقیہ غیبت کے بارے میں وہ چھے باتیں جو امت کی علماء نے دلائل کی روشنی میں باتیں لکھی ہیں اَذَّمُّ لَيْسَ بِغِيبَتٍ فِي سِتَّتٍ مُتَذَلِّمٍ وَمُعَرِّفٍ وَمُحَذِّرٍ وَمُسْتَفْطٍ وَمَنْ طَلَبَ الْإِزَالَتِ وَمَنْ طَلَبَ الْإِعَانَةَ فِي اِزَالَتِ مُنْكَرٍ ان دو شیروں میں چھے باتیں ایسی بیان کی گئی ہیں جو غیبت میں آتی ہیں لیکن ان چھے جگہوں پر غیبت کرنا جائز ہے ان چھے جگہوں پر پیٹ پیچھے برائی کرنا جائز ہے اس سلسلے میں اس سے پہلے بھی مستقل درس میں بات ہو چکی ہے اس لئے اس کا اعادہ ان کس شیر کی تشریح میں نہیں کیا جا رہا ہے کسی اور موقع پر پھر وضاحت ہوگی تاکہ بات بہت دور نہ نکل جائے تو خلاص ایک کلام یہ ہے کہ کیا کہا کہ اصلاح تو کی جائے گی حکمرانوں کی غلطیوں کی اصلاح کی جائے گی لیکن ممبروں سے نہیں کی جائے گی محراب پر انہیں حدف تان نہیں بنایا جائے گا ایسا اگر کوئی کرے گا تو یہ غیبت ہے اور حرام غیبت جو حکمرانوں سے سرزد ہونے والے منکر سے بڑا منکر ہیں یہ بات خوارش کو سمجھ میں نہیں آتی اخوانیوں کو سمجھ میں نہیں آتی کیا کہ یہ جو کام وہ کرنے جا رہے ہیں اسٹیجوں پر ممبروں پر حکمرانوں کی برائیاں کرنا ان پر تانی کرنا ان کی عائب جوئی کرنا یہ گناہ ان حکمرانوں سے ہونے والے گناہوں سے کئی گناہ زیادہ بتر ہے اس کا نقصان اس سے کئی گناہ زیادہ ہے کیونکہ ایک تو یہ غیبت ہے ایک تو یہ کیا غیبت کپیٹ پیشے بات ہو رہی ہے حکمران دوسری چیز اس سے فتنہ پروری اور تفرقہ بازی لازم آتی ہے دیر سی بات ہے حکمرانوں کے خلاف بات کریں گے تو لوگوں کے ذہن بگڑیں گے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوگی دھڑ بندیاں ہوں گی اور فتنہ پیدا ہوگا لوگ ایک دوسرے سے متنفر ہوتے چلے جائیں گے پھر اسلامی سماج کا جو امن ہے وہ غارت ہونا شروع ہو جائے نیزی سے دعوت کے کام کی روانی متاثر ہوتی ہے جو دعوت کا کام اتمنان سے چل رہا ہے اور اصلاح کا کام چل رہا وہ بھی کیا ہو جائے گا وہ بھی رک جائے گا وہ بھی رک جائے گا اور پھر اس طرح سے تین تین بڑے نقصان ہوں گے ایک تو غیبت ہوگی دوسرے فتنہ پروری ہوگی تفرقہ یعنی دھڑ بندیاں ہوں گی اور تیسری چیز جو مشن ہے دعوت کا وہ بھی متاثر ہو جائے گا لہذا واجب ہے کہ انہیں محتاط طریقوں سے نصیحت کی جائے محتاط طریقوں سے نصیحت پہنچائی جائے محتاط طریقوں سے نصیحت کا معنی یہ ہے کہ کسی ایسے سور سے نصیحت کی جائے کہ وہ نصیحت لیک بھی نہ ہونے پائے سمجھ رہے ہیں اس لئے کہ اللہ کری بھی نہیں کہا فرمایا تھا فَلْيَخْلُو بِهِ فَلْيَخْلُو بِهِ نصیحت کرنے والا اور جس کو نصیحت کرنا ہے بس یہ دو ہی لوگ ہوں تیسرا کوئی نہ خلوت میں تنہائی میں ایک کام ہونا چاہے اچھا نصیحت پہنچائی جائے محتاط طریقوں سے تشہیر اور پروپیگنڈا نہ کیا جائے تشہیر نہ کی جائے پروپیگنڈا نہ کیا جائے یہ تو ایک ٹکڑے کا جواب ہوا ایک پہلے سوال کا جو ایک حصہ تھا شروع میں اس کا جواب ہوا یعنی جو پہلو آیا تھا حکمرانوں کو نصیحت کرنے نہ کرنے کی بات اس حوالے سے بتایا کہ نصیحت ہونی چاہے لیکن اس کا طریقہ یہ ہونا چاہے دوسری بات جو کہی گئی تھی کہ آپ لوگ جو نصیحت کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں لوگ کہ بھئی آپ اتنی ساری مخالفت چل رہی ہے شریعت کی دین کی حکمرانوں کی جانب سے ٹھیک ہے اس کے بارے میں شخصال فوضان کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں رہا اس ملک کے علماء کو یہ تانہ دینا کہ وہ حکمرانوں کو نصیحت نہیں کرتے یا وہ حکومت کے دباؤں میں ہیں جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ حکومت نہیں کرتے یہ لوگ نصیحت نہیں کرتے حکمرانوں کو علماء یا یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں کرتے ہیں تو دباؤں ہے اس لئے نہیں کرتے ہیں یعنی دباؤں کہہ کر کے ان کا عذر پیش کرنا ان کو معذور سمجھنا یہ بھی کیا ہے یہ بھی شیخ صالح فوضان کہتے ہیں تو اس بات کا مقصد علماء کرام اور نوجوانوں اور سماج کے درمیان جدائی پیدا کرنا ہے اور ایک بات یاد رکھیں یہ سب خروج ہی کی شکل ہے خروج ہی کی شکل ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء کے اعتبار کو ختم کرنے کی کوشش کرنا علماء کا اعتبار ختم کرنے کی کوشش کرنا کہ علماء نصیحت نہیں کرتے اب چاہتے ہیں لوگ کی جیسے وہ نصیحت کرنا چاہتے ہیں وہ ایسے نصیحت کریں لوگوں کے سامنے ہی ممبروں سے محرابوں سے نصیحت کریں میڈیا کے دریئے سے برائیاں کریں ایسا چاہتے ہیں وہ اور ایسا نہ کرنے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ نصیحت نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نکلے گا ایسا بولنے والے عوام کے دلوں میں کونسی بات پیدا کر رہے ہیں یہی بات پیدا کر رہے ہیں کہ علماء علماء اپنی ذمہ داری عدا نہیں کر رہے ہیں تو علماء سے لوگوں کی دلوں میں نفرت پیدا ہوگی کی نہیں ہوگی علماء کیسے ہی یہ لوگ خیر کا کام نہیں کرتے ان کو روک تھام کرنا چاہیے تو بھئی اس کے لیے جو طریقہ ہے اس طریقے سے علماء کر رہے ہیں آپ جس طرح سے چاہتے ہیں اس طرح سے تو علماء نہیں کر سکتے جو اس کا طریقہ ہے سنت کا اس کی روشنی میں اصلاح کا کام کرتے ہیں دائرتی بات ہے اصلاح مقصد ہے ناکیف ساد اصلاح مقصد ہے اس لئے اس کا طریقہ وہی ہے اگر فساد مقصد ہوتا تو آپ کے راستے سے آپ کی کہنے کے مطابق لوگ ممبروں سے محرابوں سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جیسا کہ خوارج کا راستہ ہے تو یہ چیز سمجھنے کی ہے اس بات کا مقصد علماء اکرام اور نوجوانوں اور سماج کے درمیان جدائی پیدا کرنا ہے دائرتی بات ہے کہ سماج کٹے گا علماء سے نوجوان کٹیں گے علماء سے یہ خطرناک مسئلہ ہے یاد رکھیں حکمرانوں کے اور عوام کے درمیان نفرت پیدا ہونا بھی خطرناک اور علم سے علماء سے دوری پیدا کرنا اس سے دادا خطرناک کیونکہ وہی تو روشنی کا راستہ ہے وہی تو علم کا راستہ ہے وہی تو رہنمائی حاصل کرنے کا سرچشمہ ہے اگر اس سرچشمے کو بند کر دیا جائے گا علماء کے خلاف نفرت کی باتیں کر کے کی ذمہ داری ادا نہیں کرتے نصیت نہیں کرتے نہیں سمجھاتے ظاہر سی بات ہے کہ نفرت کا ماحول پیدا ہوگا اور پھر اس کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہوگی وہ بہت بہت خطرناک ہوگی تو نوجوانوں کے اور ایسے ہی حکمرانوں نوجوانوں اور سماج کے لوگوں کے درمیان دوری پیدا کرنا ہے تاکہ فتنہ پرور کو اپنے شر و فساد کی بیج بونے کا موقع ملے تاکہ فتنہ شر و فساد کی جو بیج بونے والے لوگ ہیں نا ایسے فتنہ پیدا کرنے والوں کو فتنہ پھیلانے کا موقع ملے کیونکہ جب علماء کے بارے میں بدگمانی پھیلائی جائے گی تو ان سے اعتماد ختم ہوگا علماء کے بارے میں بدگمانی پھیلائی جائے گی تو اعتبار کیا ہوگا ختم ہوگا کیسے علماء ہیں علماء سے لوگ کٹنے لگیں گے لوگ دوری اختیار کریں گے یہ نقصان ہوگا اور بد باطنوں کو اپنا زہر گھولنے کا موقع ملے گا یہ خطرناک کتنا خطرناک آپ سوچئے کہ بد باطن جو دشمن ہیں ایسے بد باطنوں کی روک تھام یا ان کے اثرات کو کم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے علم کا راستہ ہے علماء سے وابستگی کا راستہ ہے جب علماء ہی کو کنڈم کرنے کی کوشش کی جائے گی ان کے کردار کو مجروح کرنے کی کوشش کی جائے گی اور بدگمانی پیدا کی جائے گی کہ علماء اپنا کام نہیں کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں لوگ ان سے دور ہوں گے اور جب وہ دور ہو جائیں گے تو یہ بد باطن جو اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ سب سے بڑا خطرناک مسئلہ ہے میرا ماننا ہے یعنی میری جو سوچ ہے کہتے ہیں شیئر کہتے ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ یہ سوچ ایک چال اور سازش ہے یعنی ایسے یہ نہیں یہ کام ایسے نہیں ہو رہا ہے یعنی علماء کی خلاف بات کرنے کا طریقہ ایسے ہی نہیں ہے ایک پلان اور مطلب سازش ہے ایک خاص منصوبے کے تحت یہ کام کرنے والے کر رہے ہیں جو اس ملک اور اس کے بادشندگان کے درمیان اجنبی اناثر کے راستوں سے داخل ہوئی ہیں بہت ہی کہہ رہا اشارہ شیخ صالح فوضان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرا ماننا ہے کہ یہ سوچ ایک چال اور سازش ہے اصل میں یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں شیخ صالح فوضان اور بار بار یہ بات انہوں نے کہی ہے وہ کہتے ہیں اس ملک کی بنیاد جب پڑی تو کوئی معاملہ نہیں تھا یہ ملک پورے امن و امان کے ساتھ چل رہا تھا اپنی حاکم کے ساتھ اپنے علماء کے ساتھ اپنی اسلامی کیا کہتے ہیں منسٹریوں کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا کوئی معاملہ نہیں تھا جب سے باہر کے اناثر داخل ہوئے ہیں تب سے عوام الناس کا ذہن بگاڑا جا رہا ہے جب تک یہ فکر نہیں آئی تھی تب تک یہ ایسا مسئلہ نہیں تھا شیخ صالح فوضان اس سے پہلے بہت کچھ کہا ہے کہ ہمارا ملک کتنا امن و امان ہے کتنی یہاں برکتیں ہیں کتنا سکون ہے کتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ امن و امان باقی رہے لوگ اس امن و امان کو ختم کرنا چاہے یہاں بھی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ سوچ ایک چال ہے اور ایک سادش ہے جو اس ملک اور اس کے باستشندگان کے درمیان اجنبی اناثر کی راستوں سے داخل ہوئی ہے یعنی باہر سے آئی باہر سے اندر نہیں ہے یہ باہر سے یہ فکر آئی ہے جو ایک سادش کے تحت ڈالی گئی ہے اور اب اندر اس کا نقصان دیکھنے کو مل رہا ہے کہ علماء سے عوام کو دور کیا جا رہا ہے لہذا مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس سے بچ کر رہے ہیں مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس سے بچ کر رہے ہیں کس سے اس سادش سے اس طرح کی فکر سے اس طرح کی فکر رکھنے والوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں اور ایسا کوئی بھی موقع لوگوں کو نہ دیں جس کے ذریعے سے وہ میرے بھائیوں ملک کے حاکم اور ریایہ کے درمیان نفرت کا ماحول پیدا کر دیں علم سے دوری ہو جائے علماء سے دوری ہو جائے ایسا ہرگز نہ ہونے دیں یہ شیخ صالف وزان کی نصیت ہے خیر اس کے بعد نیچے جو حاشیہ ہے وہ بہت ہی اہم ہے قیمتی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے اگلے درس میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے بستا بستا کن کن نکتوں پر کن کن جگہوں پر حاشیہ لگا کر کے اس کا بھی تذکرہ آئے گا بار بار یہ بات آ چکی ہے کہ اخوان الاخوار المسلمون جو حسن بننا صاحب کی جماعت ہے ان کا جو فرقہ ہے اس کی فکر سے ہی سعودی عرب کا ماحول بگلا ہے اس کے داخل ہونے سے یہ جو خروج کا بغاوت کا حکمرانوں کے خلاف عوام کو نوجوانوں کو اکسانے کا علماء سے دور کرنے کا ماحول جو پیدا ہوا ہے یہ اخوان کا کارنامہ ہے ان لوگوں نے ایسا کیا ہے تو شیعت صالح فوضان کی اس جواب کی زمن میں کئی جگہوں پر شیعت جمال بن فریحان الحارسی اخوان کے کی باتوں اور ان کے حوالوں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس چیز کو واضح کریں گے کہ ان لوگوں نے کیا کیا تہا کب کب کہا اور اس کے پیشے ان کا کیا مقصد ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا بھی تذکرہ آئے گا تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ہمیں اور آپ کو یہ بہت ہی بنیادی باتیں علم اور علماء سے نفرت کا جو ماحول ہے یہ خارجیت کی بنیاد علم سے خارجیت کا خاتمہ ہوگا علماء سے علماء کی شاگردی سے علماء کی وابستگی سے کیا ہوگا اس طرح کی فکر کا خاتمہ ہوگا اور جب علماء سے دور کر دیا جائے گا تو ان مقاصد میں ان باطل ان بد باطنوں کو کامیابی ملنے میں آسانی ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان بارکیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین و صلی اللہ علیہ وسلم و بارکانا نبینا محمد و علیہ و صحبی جمعین بارکانا نبی Evet AND موسیقی